اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عظیم جرنیل کی کہانی جس نے روم اور فارس کے ایوانوں میں لرزہ تاری کر دیا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تو آئیے سنتے ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں ڈالی اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی تمہارا یہی نام رکھا ہے جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چُراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے اور گو نیک وعدہ سب سے ہے لیکن عجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی شخص جنت میں داخل ہو جائے اور پھر اس سے کہا جائے کہ تو لوٹ کر دنیا میں چلا جا ساری دنیا کی دولت اور حکومت تجھے دی جائے گی تو وہ کبھی جنت سے نکل کر دوبارہ دنیا میں آنے پر راضی نہ ہوگا سوائے شہید کے جو یہ تمنا ظاہر کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں پھر جہاد کر کے شہید ہوں اسی طرح دس مرتبہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤں پھر شہید ہو کر آؤں کیونکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بڑے اعزاز و اکرام کا مشاہدہ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میری تمنا ہے میں اللہ تعالی کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جائے پھر قتل کیا جائے قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ آپ نے ملاحظہ فرمائی ان سے جہاد کی فضیلت بخوبی واضح ہے تو کیوں نہ آج اسلام کے ایک عظیم مجاہد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حیرت انگیز چونکہ دینے والے اور جہاد کی روح کو بیدار کر دینے والے واقعات سنیں آپ کا جواب یقینا ہاں میں ہوگا تو پھر سنیے سیدنا خالد بن ولی غزوہ اہد میں اُبر کر سامنے آئے یہ اس وقت کفار مکہ کے لشکر میں شامل تھے اور ایک دستے پر سالار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے میدان میں ایک چھوٹی پہاڑی پر جسے جبل اینین یا جبل رومات کہتے ہیں پچاس کے قریب تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا اہد پہاڑ اور اس پہاڑی کے درمیان ہموار میدان ہے جہاں یہ جنگ ہوئی اس پہاڑی پر تیر اندازوں کو اس لیے مقرر فرمایا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے اہد کی لڑائی شروع ہوئی مسلمان بے جگری سے لڑے اور کفار کے پاؤں اکھڑ گئے وہ بدحواس ہو کر بھاگے مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے اور مال غنیمت لوٹنے لگے ایسے میں پہاڑی پر موجود تیر انداز دستے نے بھی پہاڑی چھوڑ دی اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے میدان کی طرف دوڑ پڑے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکیت فرمائی تھی تم لوگ اس پہاڑی سے نہ ہٹنا لیکن انہوں نے خیال کیا یہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب تک کفار شکست کھا کر بھاگ نہ کھڑے ہو ان کے سالار عبداللہ بن زید نے انہیں روکا بھی تھا لیکن وہ نہ رکے وہ اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ وہیں کھڑے رہے ادھر بھاگتے دشمنوں میں سے خالد بن ولید کی نظر اس پہاڑی پر پڑی ان کی تیز نظر نے فوراں بھاپ لیا کہ اس طرف سے مسلمان غافل ہیں اور ان پر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے پس وہ اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور اس طرح غزوہ اہد میں دردناک صورتحال پیش آئی یہ خالد بن ولید کی جنگی صلاحیت تھی جس نے مسلمانوں کے پاؤں اکھار دیئے گویا اسلام لانے سے پہلے بھی یہ اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوا چکے تھے اسلام نے ان کی شخصیت میں جو جلا پیدا کی اب اس کا حال سنیے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود انہی کی زبانی سنیے فرماتے ہیں خالد بن ولید فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے میں قریب قریب ہر مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھونک کر آیا لیکن ہر مرتبہ آپ کا روب اور دب دبا میرے دل پر تاری ہوا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو میدان جنگ میں زہر کی نماز پڑھا رہے تھے میں نے دل میں سوچا یہ بہت اچھا موقع ہے اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچایا جا سکتا ہے لیکن حوصلہ نہیں پڑھ رہا تھا مجھے یوں لگا جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے روک رہی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں اثر کی نماز پڑھائی ایک بار پھر سوچا حملہ کروں لیکن قدم آگے نہ بڑھے اس وقت میں نے جان لیا پردہ غیب سے ان کی مدد ہو رہی ہے یہ یقینا خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آئیں گے جب مکہ فتح ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے تو اس وقت میں اپنے بارے میں سوچنے لگا اب میں کیا کروں کہاں جاؤں حبشہ چلا جاؤں یا شاہ حرقل کے پاس چلا جاؤں اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر یہودی ہو جاؤں یا عیسائیت اختیار کر لو یا کسی عجمی ملک کی راہ لوں یا اپنے گھر میں بیٹھ رہوں غرز طرح طرح کے سوال ذہن میں آ رہے تھے انہی خیالات میں گم تھا کہ مجھے اپنے بھائی کا خط ملا اس نے لکھا تھا پیارے بھائی میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے تو میں نے ارس کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں خالد کو ضرور آپ کی خدمت میں لے آؤں گا یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذہین اور فہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے میں خط کے یہ الفاظ پڑھ کر جھوم اٹھا آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا اسی دوران میں میں نے ایک گہری نیند میں خواب دیکھا کیا دیکھتا ہوں ایک تنگ و تاریخ اور بے آب و گیاہ جگہ سے سرسبست شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں آنکھ کھلی تو دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور میں نے مدینہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا ساتھ ہی میں نے خواہش کی کہ مدینہ کی طرف جانے کے لیے کوئی ساتھی مل جائے میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دلی ارادے کا ذکر کیا وہ خوشی سے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا آخر ہم روانہ ہوئے دوران سفر عمر بن آس رضی اللہ عنہ ملے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو میں نے بتایا اسلام کی کشش مجھے مدینہ کی طرف کھینچے لے جا رہی ہے پھر میں نے ان سے پوچھا اور آپ کا ارادہ کہاں کا ہے انہوں نے کہا یہی جذبہ لے کر میں گھر سے نکلا ہوں اب ہم تینوں ایک ساتھ چل پڑے یکم سفر آٹھ ہجری کو مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے نہایت عدب اور احترام سے آپ کو سلام کیا آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تمہاری دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے امید تھی کہ تم ایک دن ضرور اسلام قبول کر لوگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میں لوگوں کو تلوار کے ذریعے اسلام سے روکتا رہا ہوں اور مسلمانوں کے لئے ترہ ترہ کی مشکلات پیدا کرتا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پریشانی دیکھ کر فرمایا گھبراو نہیں خالد اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے تمام گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں میں نے عرض کیا اس کے باوجود میری درخواست ہے آپ میرے حق میں ضرور دعا کریں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے دعا فرمائی الہی خالد بن ولید کو بخش دے الہی خالد بن ولید پر رحم فرما الہی اس کی جملہ خطائیں معاف فرما بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے اپنا خواب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا تنگ و تاریخ جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے اور سرسبز شاداب میدان سے مراد اسلام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کفر کی تاریخیوں سے اسلام کے وسیع اور روشن میدان کی طرف لے آیا ہے اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو خالد بن ولید کسی خوف یا لالج کی بنیاد پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے انہیں متاثر کیا تھا اسلام کی عظمت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی انہوں نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک یہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن تھے غزوہ اہد کی مثال ہمارے سامنے ہے لیکن جب یہی جماع سال مرد میدان اسلام کے پرچم تلے آئے تو ہر موقع پر انہوں نے سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ اسلام کے لئے تن مند اور دھن کی بازی لگائی انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی خاطر لڑتے ہوئے گزاری ان کی زندگی میں بعض بہت مشکل لمحات بھی آئے لیکن ہر مرحلے پر انہوں نے خوف اور ناومیدی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا انہوں نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنامے انجام دیئے کہ دنیا دنگ رہ گئی آپ کی جررت شجاہ اور عظمت کا اعتراف دشمن نے بھی کیا ہے جرمن فوج کے سپا سالار سے جب پوچھا گیا آپ کی کامیابی کا راست کیا ہے تو اس نے فوراں کہا میں میدان جنگ میں مسلم جرنیل خالد بن ولید کے طریقے اپناتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ خالد بن ولید ایک مدبر سپا سالار تھے یہی وجہ تھی کہ قیسر و کسرہ ان کے قدموں میں آگرے روم اور فارس کے جنگی وسائل ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے ابتدا سے لے کر آخر تک ہر مارکہ حق و باطل میں فتوحات نے ان کے قدم چومے اور شکست کسی بھی میدان میں ان کے نزدیک نہ پھٹک سکی غزوہِ موتا میں تو ان کے جوہر کھل کر سامنے آگئے ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جان نصار صحابی سیدنا حارث بن عمیر عزدی رضی اللہ عنہ کو خط دے کر وادی بسرا کے حکمران حارث بن عبی شمر غصانی کی طرف روانہ کیا ابھی وہ شام کے صوبے بلقا کی موتا نامی بستی میں پہنچے تھے کہ صوبے کے گورنر شرابیل بن عمر غصانی کو ان کی آمد کی اطلاع ہو گئی اس نے انہیں گرفتار کر کے بے دردی سے شہید کر دیا یہ غمناک خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے اس کے علاوہ پندرہ صحابہ پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت سرزمین شام میں مصروف تھی ان تمام صحابہ کو دھوکہ دے کر بے دردی سے شہید کر دیا گیا انہی ایام میں شاہ روم نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی دھمکی دی ان تمام اسبات کی بجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر جنگ کے دوران زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپاہ سالار بنایا جائے وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد بنایا جائے وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجاہدین اپنی مرضی سے قائد منتخب کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید رنگ کا پرچم بنایا اور سیدنا زید بن حارثہ کے حوالے کیا لشکر کو آپ نے یہ وسیعت کی کہ جس مقام پر حارث بن عمیر عزدی شہید ہوئے وہاں پڑاؤ کریں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کریں اور دیکھنا کسی سے بدعہدی نہ کرنا نہ خیانت کرنا کسی بچے بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا اور نہ کسی گوشہ نشین راہت کی گردن اڑانا کسی عمارت کو منہدم کرنا نہ کوئی درخت کاٹنا لشکر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہدایات دے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا سرحدی صوبے بلقا پہنچا تو معلوم ہوا شاہ روم ہرقل نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا ہے اور وہ میدان میں پڑا اور ڈالے بیٹھا ہے چنانچہ مجاہدین راستہ بدل کر موتا کے مقام پر پہنچ گئے مجاہدین کی کل تعداد تین ہزار تھی جبکہ رومیوں کا لشکر دو لاکھ تھا مسلمانوں نے بہت بے جگری سے دشمن کا مقابلہ کیا گھمسان کا رنگ پڑا سیدنا زید بن حارسہ نے اپنی قائدانہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بہت زوردار حملہ کیا اپنی مٹھی بھر فوج کے ساتھ چاروں طرف سے دشمن پر ٹوٹ پڑے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ دیواناوار لڑتے ہوئے بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے اور دشمن کو گاجر مولی کی طرح گاٹتے ہوئے بلاخر شہید ہو گئے ان کے بار سیدنا جعفر بن نبی طالب نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے لیا گھوڑے کو ایر لگائی اور آنن فانن دشمن کے لشکر کے درمیان میں پہنچ گئے ان پر ٹوٹ پڑے اور تلوار کے جوہر دکھانے لگے دشمنوں کو قتل کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے ایک دشمن کے وار سے دایا بازو کٹ گیا تو جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیا دشمن نے بائیں بازو بھی کار دیا آپ نے جھنڈے کو اپنے بچے کھچے بازووں کے سہارے سنبھالے رکھا گرنے نہیں دیا اس نے تاک کر تیسرا وار کمر پر کیا آپ لڑکھڑائے اور زمین پر گر گئے اس طرح آپ بھی شہادت کے ردبے پر فائز ہوئے ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا یہ بھی بہادری اور جوان مردی کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے مسلسل تین جرنیلوں کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے محسوس ہوئے لشکر اسلام کا جھنڈا گر چکا تھا ہر طرف پریشانی کا عالم تاری تھا مجاہدین یوں بھی تعداد میں بہت کم تھے ایسے نازک وقت میں سیدنا ثابت بن ارقم نے جھنڈا اٹھا لیا اور بلند آباز میں بولے اے بھائی خالد بن ولید مہربانی کر کے اس جھنڈے کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اس مشکل ترین وقت میں آپ ہی قیادت کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں اس پر سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا آپ جھنڈا اپنے پاس رکھئے آپ مجھ سے افضل ہیں آپ نے غزبہ بدر میں بھی حصہ لیا ہے لہٰذا لشکر اسلام کی قیادت آپ کا حق ہے ان کی بات سن کر ثابت بن ارقم نے کہا میدان کاردار میں اپنی جوان مردی کے جوہر دکھانے میں آپ سے بہتر اس لشکر میں کوئی نہیں اللہ کی قسم یہ جھنڈا میں نے آپ کے ہاتھ میں دینے کیلئے ہی اٹھایا ہے مجھ سمیت سبھی کی خواہش ہے کہ ان سنگین حالات میں یہ ذمہ داری آپ سنبھالیں یہ کہہ کر انہوں نے بلند آواز میں کہا مجاہدو کیا تم خالد بن ولید کو اپنا سپاہ سالار تسلیم کرتے ہو سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں ہم خوشی سے ان کی سپاہ سالاری میں لڑنے کے لئے تیار ہیں یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا دشمن کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی مجاہدین کی کمان ہاتھ میں لیتے ہی سیدنا خالد بن ولید نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ چند گھڑ سواروں کے ذمہ یہ کام لگایا کہ لشکر سے پیچھے ہٹ کر صرف گھوڑے دوڑاتے رہے انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو وہاں گرد و غبار اٹھنے لگا رومی لشکر یہ صورت دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اس نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے اس لیے ان کے حوصلے پست ہونے لگے خالد بن ولید نے اپنی فوج کو پیچھے سرکانہ شروع کیا اور بڑی احتیار اور حفاظت سے اپنے لشکر کو دشمن کے نرگے سے نکال جائے ورنہ اسلامی فوج پوری طرح رومی فوج کے نرگے میں آ چکی تھی پھر انہوں نے دوسرے دن لڑائی شروع ہوتے ہی زوردار حملہ شروع کیا رومیوں کے پرخچے اڑانے لگی ان کے ہاتھ سے اس روز نو تلواریں ٹوٹیں مسلمانوں کے لشکر کو ان کے نرگے سے نکال کر لے آنا سیدنا خالد بن ولید کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کیونکہ رومی فوج ساٹھ گناہ تھی اور مسلمان فوج کا نقصان بھی کم سے کم ہوا مدینہ پہنچنے پر ان کا زبردست استقبال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا آپ کے ذہن میں یقیناً سوال اُبھر رہا ہوگا کہ اسلام لاتے ہی جنہوں نے یہ کارہائے نمائع انجام دے ڈالے وہ اسلام لانے سے پہلے کیسے تھے کیا کرتے رہے تو آئیے ہم ایک نظر ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی پر بھی ڈال لیں عرب کے تبتے ریگستان میں آپ نے پرورش پائی پچپن ہی سے فنون سپاہگری کی طرف متوجہ ہو گئے ان کی جنگ جویانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قوم کی حفاظت ان کے سپرد کی گئی گھڑ سواری کی تربیت بھی لی تھی بلند مرتبت خاندان سے تعلق تھا جوانی ہی میں طاقتور اور بہادر سپاہی شمار ہونے لگے یہاں تک کہ پورے عرب میں مشہور ہو گئے ایسے میں انہیں معلوم ہوا کہ قریش کے ایک نوجوان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہوئے سنا لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو پتھر کے بتوں کی پوجہ چھوڑ دو یہ دعوت سن کر خالد بن ولیب نے محسوس کیا یہ دعوت تو ان کی قوم کی حق میں تباہ کن ثابت ہوگی ان کی پوری قوم کی رائے یہی تھی لہٰذا وہ کچھ اور سوچتے بھی کیسے انہوں نے خیال کیا نیا دین تو ان کی سرداری کو ختم کر دے گا لہذا وہ بھی قوم کے ساتھ اسلام کے خلاف ڈٹ گئے دین کی اشاعت کو روکنے پر طل گئے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا انہیں بہت نقصان پہنچایا اس کے باوجود انہیں یہ محسوس ہوتا رہتا تھا کہ قریش چاہے کچھ بھی کر لیں اسلام کی دعوت کو روک نہیں سکیں گے انہوں نے قریش کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا مسلمانوں کا مکہ میں رہنا ناممکن بنا دیا آخر مسلمان مدینہ حجرت کر گئے دین کے تحفظ کے لئے انہوں نے جوابی جنگ کی تھانی چنانچہ غزوہِ بدر کا مارکہ ہوا قریش کے بہت سے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے قریش کی اس زلت آمیز شکست نے خالد بن ولید کو آگ بگولہ کر دیا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان اتنی جلدی اس قدر مضبوط بھی ہو سکتے ہیں اب اس وقت انہیں کیا معلوم تھا کہ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مدد نازل فرمائی تھی وہ مسلمانوں کے خلاف کوششوں میں سرگرم ہو گئے بدر کی شکست کے بعد خریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک اور جنگ لڑی جائے اسلام کو مٹانے کے لئے تین ہزار کی فوج تیار کی ساز و سامان سے اس فوج کو لیس کیا گیا اور اردگرد کے قبائل سے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا معاہدہ کیا اس کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اہد کے مقام پر مسلمانوں سے سامنا ہوا جن کی کل تعداد سات سو تھی اس لڑائی کا حال ہم بیان کر ہی چکے ہیں اس میں ان کے جوہر کھل کر سامنے آئے تھے لیکن قریش نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اس طرح مسلمان پھر پاؤں جمانے کے قابل ہو گئے یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے تہیہ کر لیا تھا کہ عرب کے دوسرے قبیلوں کا تعبون حاصل کر کے مسلمانوں کی دعوت کا یکسر خاتمہ کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے عرب قبائل کے دس ہزار افراد کا ایک بڑا لشکر جمع کیا اسی لیے اس جنگ کو جنگ احضاب کہا جاتا ہے احضاب عربی میں حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ کے ہیں یعنی اس موقع پر سارے اسلام دشمن گروہ اور قبیلے جمع ہو گئے تھے عرب قبیلوں اور اسلام دشمن طاقتوں پر مشتمل اس لشکر نے مدینہ کی طرف پیش قدمی کی خالد اور قریش کے دوسرے لوگوں نے تیہ کیا تھا کہ وہ مدینہ کو لوٹ لیں گے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر مکہ واپس لے جائیں گے خالد بن ولید کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا سبب کیا تھا پچاس سواروں میں سے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا اسی کا نتیجہ شکست کی صورت میں نکلا تھا یہ لشکر مدینہ کے مضافات میں پہنچا تو خالد بن ولید اور ان کے ساتھی یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ مسلمانوں نے شہر کو بچانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک چوڑی خندق کھوڑ لی ہے خالد ایک تجربہ کار جنگ جو ضرور تھے لیکن یہ اسکری تدبیر ان کے لیے بلکل نئی چیز تھی ان لوگوں نے بار بار خندق پار کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام ہوئے مسلمان پوری طرح چوکس تھے جس طرف سے بھی خندق پار کرنے کی کوشش کی گئی مسلمان آڑے آئے اور ایسے ہر دشمن کا صفایہ کرتے رہے جو خندق پار کرنے کی کوشش کرتا تھا محاصرے کو جب ایک ماہ گزر گیا اور کچھ بن نہ پڑا تو خالد بن ولید مایوس ہو گئے انہیں یقین تھا کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے پھر اللہ کے حکم سے تیز آندھی چلی اس نے کفار کو تتر بتر کر دیا خیمیں اڑا کر رکھ دیئے لشکر میں ہولناک افرہ تفری مچ گئی خالد بن ولید نے انہیں روکنے کی کوشش کی ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ لوگ اچھی طرح محسوس کر چکے تھے کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے آخر قریش بھاگ کھڑے ہوئے دشمنوں سے نجات پانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کا ارادہ فرمایا وہ معمولی ہتھیاروں کے ساتھ اس امید پر مکہ کی طرف روانہ ہوئے کہ قریش انہیں عمرے سے نہیں روکیں گے لیکن جب یہ لوگ مکہ کے نزدیک پہنچے تو وہ آڑے آئے انہوں نے خیال کیا مسلمانوں کی آمد ان کے لئے خطرہ ہے ایسے میں خالد بن ولید کچھ سواروں کے ساتھ آگے بڑھے اور ہدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کا راستہ روک لیا انہوں نے مسلمانوں قلل کارا لیکن وہ تو گھر سے لڑنے کے لئے نہیں آئے تھے لہٰذا خاموش رہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایک سلحہ نامہ تیہ کیا تیہ یہ پایا کہ مسلمان اور قریش مکہ دس سال تک نہیں لڑیں گے اور یہ کہ مسلمان اب واپس مدینے چلے جائیں آئندہ سال عمرہ کرنے کے لئے آئیں اس معاہدے کی کچھ اور شرائط بھی تھی بعض مسلمانوں کے خیال میں وہ شرائط پسندیدہ نہیں تھی مگر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کی بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ سلحہ کی شرائط مسلمانوں کی حق میں بہت مفید ثابت ہوئی تھی اس سلحہ نامے کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی خالد بن ولید اس دوران میں مسلمانوں کی حرکات اور سکنات دیکھتے رہے وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کس طرح رسول اللہ پر جان چھرکتے ہیں انہوں نے اس حد تک کسی کو کسی کا احترام کرتے نہیں دیکھا تھا اسلام کی دعوت دینے کے وہ کس قدر شوقین تھے یہ بھی انہیں اندازہ ہوا اس روز کے بعد سے ان پر ایک مایوسی کی حالت تاری ہو گئی حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام کی سچائی کو پوری طرح محسوس کرنے لگے تھے لیکن اعلانیہ یہ بات کہنے کا حوصلہ ابھی ان میں پیدا نہیں ہوا تھا آخر کار انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب تک وہ جس راستے پر چلتے رہے ہیں اس میں سوائے تاریخی کے اور کچھ نہیں ہے اسلام کی روشنی انہیں اپنے اندر جذب ہوتی محسوس ہوئی اس طرح انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ان کے اسلام لانے کی تفصیل ہم آپ کو سنا ہی چکے ہیں اسلام لانے کے بعد خالد بن ولید اسلام کے سچے سپاہی بن گئے اور اسلام پر سختی سے کاربند ہو گئے اسلام کے دفاع کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاں جانے کے لیے کہتے وہ فوراں حکم بجا لاتے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتے اب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا اس زمانے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی نمائع کامیابی جنگ موتا میں حاصل کی اس کا ذکر آپ سن چکے ہیں اس واقعے کے بعد ان کی اصل مجاہدانہ زندگی کی ابتدا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے ہدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا اس کی ایک شق یہ تھی کہ دس سال تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے اور جو فریق معاہدے کی خلاف فرضی کرے گا اس کے خلاف جوابی کاروائی کی جائے گی چنانچہ قریش نے معاہدے کی خلاف فرضی کی مسلمانوں کے حلیف بنو خزاہ پر حملہ کر دیا اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی اس غلطی کے نتائج ان کے لئے تباہکن ہوں گے اس لئے انہوں نے مسلمانوں سے نئی شرائط تیہ کرنے کی کوشش کی لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر تسلیم نہ کیا اور ان کے مظالم کا خاتمہ کرنے کا عزم کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے سیدنا خالد بن ولید بھی اسلامی لشکر کے ایک حصے کے سالاتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ معافی اور نرمی کا سلوک کریں اس وقت تک خود حملہ نہ کریں جب تک ان پر حملہ نہ کیا جائے خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے وہ فوراں کعبے کی طرف بڑھے کعبے میں مشرقین نے عبادت کے لیے ہر قسم کے بت رکھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہو کر فرمایا لوگوں آج کے دن تم آزاد ہو تم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم انسان ہیں جن لوگوں کے لیے آج عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں کل انہی لوگوں نے آپ کو ترہ ترہ سے ستایا تھا ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اور ہر قسم کی زیادت ہی کی تھی زیادت یہاں کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی پھر انہوں نے دیکھا اسلام کا پرچم مکہ کی ہر عمارت پر لہرا رہا تھا فضا اللہ اکبر کی صداوں سے گونج رہی تھی ایسا منظر اس سرزمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا خالد بن ولید دوسرے صحابہ رضی اللہ انہم کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی تھی خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک رہے انہوں نے اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہر جہاد میں سلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد محسوس کیا کہ قبیلہ حوازن اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے آپ نے بارہ ہزار مجاہدین کے ساتھ ان لوگوں پر چڑھائی کی اور انہیں سبق سکھایا خالد بن ولید اس غزوے میں بھی شریک رہے وہ عرب قبائل کو اسلام کے دائرے میں لانے کی تگو دو کرتے رہے مکہ کے عدد قبائل پر غلبہ پانے کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے اور حج کی تیاری شروع کرتی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک لاکھ سے زائد مسلمان حج ادا کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے سیدنا خالد بن ولید بھی آپ کے ساتھ تھے انہوں نے میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدبہ بہت غور سے سنا اور سمجھ گئے کہ آپ کی رہلت کا وقت قریبہ پہنچا ہے حج کے سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے تمام صحابہ رضی اللہ انہم بہت اداس تھے انہیں اس بات کی گھبراہت تھی کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہلت نہ فرما جائیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور قیادت کی ابھی بہت ضرورت تھی آخر کئی روز کی علالت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُم صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا خالد بن ولی بھی دوسروں کی طرح بہت غمزدہ تھے آخر کار سب نے یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ ہر انسان کو ایک دن یہ عارضی زندگی چھوڑ کر دوسرے جہان جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا دوسری طرف عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے چند افراد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا انہوں نے مدینہ کی مرکزی حکومت کے خلاف ایک فتنہ کھڑا کر دیا خلیفہ اول سیدنا ابو بکر نے مرتدوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ فرمایا ان سے مقابلے کے لیے ایک فوج تیار کی طلیحہ بن خویلت وہ ناہنجار شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی خبر سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور طلیحہ اور اس کے پیروکاروں کو شکست فاش دی خالد بن ولی اس کے بعد مدینہ طیبہ بہنچے صدیق اکبر نے مہاجرین اور انصار کے ایک لشکر کو ان کی قیادت میں دیا اور مسیلمہ قضات کے مقابلے میں روانہ کیا یہ بھی جھوٹی نبوت کا دعویدار تھا اور اس نے اپنے گرد بے شمار مرتد جمع کر لیے تھے گویا ایک لشکر اس کے ساتھ تھا سیدنا خالد بن ولید سے پہلے اکرمہ بن عبی جہل اور شرابیل بن حسنہ کی فوج مسیلمہ سے شکست تھا چکی تھی مسیلمہ کو خالد بن ولید کیامت کا پتہ چلا تو وہ ان کے مقابلے میں چالیس ہزار کا لشکر لے کر میدان میں آیا دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں گمسان کا رن پڑا زبردست جنگ ہوئی لیکن مسیلمہ کے لشکر میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہ آئے آخر سیدنا خالد بن ولید نے ایک جنگی حکمت عملی اختیار کی پورے لشکر کو قبائل کی بنیاد پر تقسیم کیا ہر قبیلے کا ایک کمانڈر نامزد کیا اور سب سے فرمایا جان توڑ کر لڑنا اب میں دیکھوں گا کہ کون سا قبیلہ جنگ میں پسپائی اختیار کر رہا ہے اور کون سا پیش قدمی کر رہا ہے اس طرح ہر قبیلے نے بے جگری سے مقابلہ کیا اس طرح مسیلمہ کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے وہ پسپاہ ہوتے ہوتے ایک باغ میں داخل ہو گیا باغ کے گرن مضبوط چار دیواری تھی اندر داخل ہوتے ہی مرتدوں نے باغ کا دروازہ بند کر لیا دروازہ انتہائی مضبوط تھا اس کو توڑنا آسان نہیں تھا دوسری طرف دیوار بہت اونچی تھی اس کو پھلانگ جانا بھی ممکن نہیں تھا مسلمانوں نے باغ کو چاروں طرف سے گھیر دیا اور دروازہ توڑنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہ ٹوٹا یہ صورتحال دے کر ایک صحابی سیدنا برا بن آزب نے جذبہ جہاز سے سرشار ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے باغ میں پھینک دو مسلمانوں نے ایسا ہی کیا ان کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر جھولا دیا اور اچھال دیا یہ دیوار کے اوپر سے ہوتے ہوئے این دروازے کے دوسری طرف باغ کے اندر گرے یہ نڈر فرطیلا بہادر جفاکش اور جاماز صحابی فضا میں لہراتا باغ میں گرا تو مسلمہ کی فوج میں بھگ در مچ گئی انہوں نے خیال کیا کہ نجان آسمان سے کیا بلا نازل ہوئی ہے لیکن سیدنا برا بن آزب نے فوراں دروازہ کھول دیا دروازے کا کھلنا تھا کہ لشکر اسلام نورہ تکبیر لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا ایک بار پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی مسلمہ قذاب وحشی بن حرب کے ہاتھوں مارا گیا یہ وہی وحشی بن حرب ہیں جن کے ہاتھوں غزو اہد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پیارے چچا نے جام شہادت نوش فرمایا تھا اس کے بعد یہ وحشی بن حرب مسلمان ہو گئے تھے اور آج ان کے ہاتھوں اسلام کا یہ بدترین دشمن اپنے انجام کو پہنچا اس کے علاوہ اس کی فوج کے قریبا ایک ہزار افراد بھی مارے گئے باغ کے اندر ہر طرف لاشیں دکھائی دے رہی تھی اس کے بعد اس باغ کا نام حدیقت الموت یعنی موت کا باغیچہ مشہور ہو گیا اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے سرزمین عراق پر سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں پہلی جنگ ذات سلاسل لڑی گئی اسے جنگ حزیر بھی کہا جاتا ہے حزیر خلیج فارس کے قریب واقع ہے مدینہ سے بسرا جاتے ہوئے پہلے حزیر آتا ہے یہاں کا حاکم حرمز تھا یہ ایران کی حکومت کے ماتحد تھا اس کی ٹوپی میں ہیرے چڑے ہوئے تھے سیدنا خالد بن تو سیدنا مسنہ بن حارس آٹھ ہزار مجاہدین کے ساتھ ان سے آ ملے اب خالد بن ولید نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کا سالار مسنہ بن حارس کو دوسرے کا عدی بن حاتم کو مقرر کیا تیسرے حصے کی قیادت خود اپنے ہاتھ میں لی ادھر حرمز نے اپنی فوج کی صف بندی اس طرح کی کہ دائیں اور بائیں حصے پر شاہی خاندانوں کے جفا کا شہزاد بطور سالار مقرر کیے میدان جنگ میں جمع رہنے کے لیے تمام فوجی جوانوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں بانت دیا عربی میں زنجیروں کو سلاسل کہتے ہیں اسی مناسبت سے اس جنگ کا نام جنگ زات السلاسل مشہور ہوا جنگ شروع کرنے سے پہلے سیدنا خالد بن ولید نے ایرانیوں کو اسلام کی دعوت دی ان کے انکار پر آخر جنگ کا آغاز ہوا حرمز کی فوج نے اس میدان میں پہلے پہنچ کر دریا پر قبضہ کر لیا تھا سیدنا خالد بن ولید نے یہ دیکھ کر اپنی فوج کو سہرا کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا وہاں سورج آگ اگل رہا تھا آخر کار وہ قازمہ نامی مقام پر پہنچ گئے اس طرح انہوں نے دشمن کو پانی کے چشمے چھوڑنے پر اپنے ہی خون میں نہا کر گھٹنوں کے بل گرا حرمز کے قتل سے ایرانی فوج کا جوش جاتا رہا مسلمانوں کا روب ان کے دلوں میں بیٹھ گیا اس کے بعد پر جوش حملوں کی تاب نہ لا کر وہ منتشر ہو گئے فارسیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں نے ان کا تاقب کیا اور بے شمار فارسیوں کو تحس نہس کر دیا اس طرح انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں شرم ناک شکست سے دو چار ہونا پڑا اس جنگ کی نمائی بات یہ تھی کہ خالد بن ولید نے دشمن کی جنگی حکمت عملی کو ناکام بنا دیا اور انہیں اپنی حکمت عملی کے تحت لڑنے پر مجبور کر دیا جنگ کے بعد انہوں نے مدینے میں مال غنیمت میں شامل ایک ہاتھی بھی بھیجا مدینے کے لوگوں نے زندگی میں پہلی بار ہاتھی دیکھا وہ اس قدر ڈیل ڈال والے عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران رہ گئے اس توپی میں نہایت بیش قیمت ہیر جواہرات جڑے ہوئے تھے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ توپی سیدنا خالد بن ولید کے حصے میں آئی اس کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا وہ قریباً ایک لاکھ درہم کی ثابت ہوئی پیدر پی فتو ہاتھ نے جہاں ہی رہا تھا بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی تاریخ کا تاب ناک ترین دور تھا ہیرہ اور عباللہ کے درمیان دریائے فرات کے کنارے اللیس نامی علاقہ ہے عراق میں آباد عرب قبائل نے ایرانیوں کے ساتھ مل کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کا پروگرام ترتیب دیا یہ قبائل مسلمانوں سے پی در پی شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے خلاف بپھرے ہوئے تھے چنانچہ اس علاقے میں جمع ہوئے ادھر سیدنا خالد بن ولید نے اس مقام پر پہنچ کر دشمن پر حملہ کیا دشمن کے لشکر میں نامی گرامی شاہ سوار مالک بن قیس موجود تھا وہ آپ کے مقابلے پر آیا آپ نے ایک ہی وار میں اسے دھیر کر دیا یہ منظر دیکھ کر دشمن فوج پر حیبت تاری ہو گئی لشکر کے لیے کھانا تیار تھا لیکن ان پر ایسا خوف تاری ہوا کہ کھانا میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے اس کھانے میں سفید چپاتیاں تھیں جن سے مسلمان ناعشنا تھے انہوں نے ایسا کھانا پہلی مرتبہ دیکھا تھا مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے دشمن کا تاقب کیا اور انہیں کاٹتے چلے گئے اس لڑائی کو جنگ اللیس کہتے ہیں کافروں کے ستر ہزار کے قریب آدمی مارے گئے اس کے بعد سیدنا خالد بن ولی ہیرہ کی طرف متوجہ ہوئے عرب قبائل کو قابو میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہیرہ پر قبضہ کیا جائے اس لیے اس عظیم جرنیل نے ہیرہ کا رخ کیا یہ علاقہ بھی دریائے فرات کے کنار واقع تھا سیدنا خالد بن ولی نے کشتیوں کے ذریعے راستہ تیہ کیا ادھر ہیرہ کے گورنر کو اسلامی لشکر کی پیش قدمی کا علم ہوا اس نے اپنے بیٹے کی کمان میں بہت سے جنگ جو روانہ کیے تا کہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو ہیرہ سے پہلے ہی روک سن کر گورنر گھبرا گیا اور قلے میں بند ہو گیا ہیرہ میں بہت مضبوط اور آلیشان قلے تعمیر کیے گئے تھے تاکہ ضرورت کے وقت ان کو اپنی حفاظت کے لیے کام میں لائے جائے لہذا اہل ہیرہ مجاہدین سے خوف زدہ ہو کر قلے میں چلے گئے مجاہدین نے بھی قلے کا محاصرہ کر لیا ایک دن اور ایک رات محاصرہ جاری رہا آخر کسی طرح چند مجاہدین قلے میں داخل ہو گئے اہل ہیرہ پہلے ہی حوصلہ ہار چکے تھے اس لیے سلحہ پر آمادہ ہو گئے انہوں نے سالانہ ایک لاکھ نوے ہزار درہم جزیہ ادا کرنا قبول کیا اور یہ بھی تیہ ہوا کہ اہل ہیرہ مجاہدین کے لیے ایران کے خلاف جاسوسی کی خدمات انجام دیں گے تیہ پایا کہ مجاہدین ان کی عبادتگاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے سیدنا خالد بن ولید نے ایک سال ہیرہ میں قیام کیا اس ایک سال کے عرصے میں اردگرد فوجی دستیں بھیج کر نمائی کامیابیاں حاصل کی سیدنا خالد بن ولید کی دیرینہ خواہش تھی کہ اسلامی ریاست کی شمالی سرحدوں پر رومیوں کا قلع قمہ کیا جائے چنانچہ انہوں نے چھتیس ہزار کا لشکر جمع کیا دلیر اور تجربہ کار سالاروں کو اس کی قیادت سونپی لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کیا انہیں حکم دیا کہ الگ الگ دستوں کی صورت میں آگے بڑھیں اور یرموگ کے مقام پر جاملیں اسلامی لشکر جب تیش شدہ پروگرام کے مطابق یرموگ کے مقام پر جمع ہوا تو پتا چلا کہ ان کے مقابلے میں دو لاہ کا لشکر سفارا ہو چکا ہے اسلامی لشکر کے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ دانشمندی کا تقاضی یہ ہے کہ خلیفہ کو اس صورت حال کی اطلاع دی جائے مدینہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کو صورت حال کا علم ہوا تو انہوں نے خالد بن ولید کی طرف قاسد روانہ کیا وہ اس وقت عراق کے محاذ پر تھے قاسد کے ذریعے انہیں خلیفہ کا پیغام ملا کہ وہ شام پہنچ کر رومیوں کے خلاف اسلامی لشکر کی قیادت کرے خالد بن ولید روانہ ہو گئے ان کا سفر بہت تیاد سے صورتحال کا جائزہ لیا لڑائی کا باقاعدہ منصوبہ تیار کیا انہوں نے دیکھا کہ اسلامی لشکر چار سالاروں کے تحت بٹا ہوا ہے اس وجہ سے ایک متحدہ جنگ لڑنا مشکل ہوگا انہوں نے سالاروں سے مشورہ کیا انہیں قائل کیا کہ سب دستے اکٹھے کر لیں تاکہ کامیاب لڑائی لڑی جا سکے اس وقت انہوں نے فوج کے سامنے یہ تقریر کی ہمارا آج کا دن اللہ کل یہ وقف ہے دشمن پر فخر یا غصے کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اخلاص کے ساتھ اس جہاد میں حصہ لو اور اللہ کی خوشنودی کے حقدار بن جاؤ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ پہلے روز فوج کی کمان انہیں سنبھال نے دی جائے سب سالار ان کی کمان پر رضا مند ہو گئے جنگ شروع ہونے سے پہلے رومی سالار حامان نے خالد بن ولید سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی وہ ملاقات کیلئے تیار ہو گئے حامان نے ان سے کہا ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تم غربت کی وجہ سے اپنے ملک سے نکل آئے ہو تم چاہو تو میں تم میں سے ہر ایک کو دس دینار کپڑے اور خوراگ دے سکتا ہوں شرط یہ ہے کہ اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ اگلے سال بھی میں تمہیں اسی قدر انعام دوں گا اس کی بات سن کر خالد بن ولید نے کہا یہ غربت نہیں جو ہمیں یہاں لائی ہے بلکہ ہم تو تمہارا خون پینا چاہتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا خون لذیذ ترین ہے یہ کہہ کر خالد بن ولید کو دستوں میں تقسیم کر کے صف بندی کی یرموک میں جب تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں تو فضاء اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھی سر کٹ کٹ کر گرنے لگے انسانی جسم گھوڑوں کے سموں تلے کچھلے جانے لگے دونوں فوجیں سارا دن لڑتی رہی شام کو اپنے پڑاؤ میں چلی گئے دوسرے دن اسلامی لشکر نے رومی فوج کے قلب پر حملہ کیا اور ان کی صفے درہم برہم کر دی بلاخر رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے انہوں نے پیٹ دکھائی اور بھاگنے لگے مسلمانوں نے تعاقب کیا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے گئے بہت دور تک پیچھا کرنے کے بعد لوٹے رومیوں کا بے پناہ نشان بھی تھے سچے مسلمان تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے تھے ان کی زندگی میں ایک نازک لمحہ آیا تھا لیکن وہ اس وقت بھی ایک کھرے مسلمان ہی ثابت ہوئے یرموک کی یہ لڑائی ہو رہی تھی جنگ کا میدان کرم تھا ایسے میں مدینے سے ایک قاسدہ پہنچا اس نے لشکر میں موجود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بقر صدیق رضی اللہ انہو انتقال کر گئے ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے ہیں انہوں نے خالد بن ولید کو لشکر کی کمان سے معذول کر دیا اور آپ کو ان کی جگہ سپہ سالار مقرر کیا ہے سیدنا ابو عبیدہ نے خط اس وقت تک خفیہ رکھا جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو گئی جنگ کے ختم ہونے پر وہ سپہ سالار کے پاس گئے وہ خط انہیں دیا انہوں نے خط پڑھا اور پوچھا یہ خط کب آیا تھا ابو عبیدہ نے انہیں بتایا کہ یہ خط انہیں اس وقت ملا تھا جب جنگ گروج پر تھی انہوں نے پوچھا آپ نے خط مجھے اس وقت کیوں نہ دیا ابو عبیدہ نے کہا وہ وقت خط دینے کے لیے مناسب نہیں تھا انہوں نے اسی وقت فوج کی کمان ان کے سپرد کر دی پھر ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑتے رہے پہلے کی طرح کفر کے خلاف جہاد میں سرگرم رہے یہاں تک کہ مسلمانوں نے فلسطین اور اردن کے تمام علاقے فتح کر لیے انہوں نے رومیوں کو ان علاقوں سے نکال باہر کیا رومی بادشاہ ہرقل کو اپنی فوج کی عبرت ناک شکست کی خبر ملی تو وہ اپنے فوجی پڑاؤ ہمز کو چھوڑ کر واپس قسطن دنیا چلا گیا اس نے شام کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہ دیا یرموک کی لڑائی میں ایک دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک رومی جرنیل جرجہ نے سیدنا خالد بن ولید سے کہا ایک بات تو بتاؤ کیا تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار نازل ہوئی تھی جو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں تھما دی اور تمہیں سیف اللہ کہا جانے لگا اس پر سیدنا خالد بن ولید ان کی محبت کا دم بھرا ان کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا جبکہ بعض نے ان کی مخالفت پر کمر باندھ دی پہلے میں بھی ایسے لوگوں میں شامل تھا پھر اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف مائل کر دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تو اللہ کی تلوار ہے تجھے اللہ نے کافروں کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے بنایا ہے سو اس طرح میرا نام سیف اللہ مشہور ہو گیا رومی جرنیل حامان نے پوچھا تم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو انہوں نے جواب دیا ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف پلاتے ہیں اس نے پھر پوچھا اگر آج کوئی شخص اسلام لے آئے تو کیا وہ عجر اور سواب میں تمہارے درجے اور مقام کو پہنچ تب پھر مجھے بھی مسلمان کر لیں خالد بن ولید کو اس کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی اسے غسل کرنے کی ہدایت دی غسل کے بعد اسے کلمہ شہادت پڑھایا اس نے دو رکعت نماز ادا کی اپنی فوج پر لانت بھیجی پھر اسلامی لشکر میں شامل ہو کر بے جگری کی عجیب خوش قسمت انسان تھا اس لڑائی کے دوران مجاہدین کا جذبہ جہاد اور شہادت کا شوق دیکھنے کے قابل تھا سیدنا اکرمہ بن عبی جہل رضی اللہ عنہ جوش اور جذبے کے عالم میں بولے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی بھی مارکے میں پیت پھیر کر نہیں بھاگا تو آج اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں کیسے بھاگ سکتا ہوں ساتھیوں آؤ شہادت کا شوق دل میں بسا کر آگے بڑھیں یہ کہا اور چند ساتھیوں کے ساتھ دیوانہ وار دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے رومی لشکر کے این درمیان میں پہنچ گئے اس طرح دشمن کے نرگے میں آگئے بلا کی تیزی سے تلوار چلانے لگے دشمنوں کو کاٹتے چلے گئے ان پر بھی چاروں طرف سے تلواریں برس رہی تھی آخر جام شہادت نوش کر کے بہشت بری میں پہنچ گئے خالد بن ولید نے کافروں کے خلاف پہ شمار جنگیں لڑی اسلام کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا تمام تر تجربے اور ذہانت سے کام لیتے ہوئے اللہ کا نام بلند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور این ان دنوں میں جب ان کی سپہ سالاری کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا جب ان کی آگے باندھا جانے والا ہر بند گھاس پھوز کی مانت اڑتا چلا جا رہا تھا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ انہو کا حکم انہیں ملتا ہے خط کے الفاظ تھے آپ کو اسلامی لشکر کی سپہ سالاری سے معذول کیا جاتا ہے یہ خبر چھوٹی سی خبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا اس خط میں ان کی معذولی کا حکم تھا اس اللہ کے بندے نے اس حکم کو انتہائی صبر سکون اور رضا مندی سے قبول کیا شکایت کا ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہ نکلا معلوم ہوا کہ وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے سپا سالاری کے لیے نہیں نام و نمود کے لیے نہیں سپا سالاری سے معذول ہونے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر آ گئے انہوں نے ایک سچے مجاہد کی حیثیت سے اسلام کے دشمنوں سے لڑائی پھر بھی جاری رکھی سیدنا عمر فاروق سے جب اس حیرت انگیز اور انوکھ فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا ان سے سوال کیا گیا آپ نے خالد بن ولید کو کیوں معذول کر دیا تو آپ نے جواب دیا میں نے خالد بن ولید کو کسی غلطی یا جرم کی صدا کے طور پر معذول نہیں کیا بلکہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ مسلمان کہیں یہ گمان نہ کر لیں کہ انہیں فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں فتوحات ہمیں اللہ تعالی کی مہربانیوں سے ہو رہی ہیں بہرحال سپا سالاری چھوڑ کر ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لشکر میں شامل رہنا اور اسلام کے دشمنوں سے جنگ جاری رکھنا ان کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاسر ہے یہ عظیم جرنیل اپنی زندگی میں شہادت کی تمنا کرتا رہا زندگی بھر دشمن سے لڑتا رہا اس کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان موجود نہ ہو لیکن اللہ کی قدرت شہادت کی موت ان کے نصیب میں نہیں تھی تشمن جس کا نام سن کر کانپ چاہتا تھا وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہمز شہر میں بستر پر لیٹا تھا اور اللہ کی قسم میں نے شہادت کے شوق میں بے شمار جنگ لڑی میرے بدن کا کوئی جوڑ کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تیر یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو لیکن مجھے شہادت کی موت نہ مل سکی اور ان الفاظ کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی ان کے انتقال کی خبر جب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق کو ملی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور جب آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے ایک گھوڑا اور جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے سوا پیچھے کچھ نہیں چھوڑا تو آنکھوں میں بے اختیار آنسو آگئے ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو والدہ نے غم میں دوبے ہوئے لہجے میں کہا میرے بچے تو بلا شبہ ہزاروں میں ایک تھا شیر سے بڑھ کر دلیر تھا اور دریا سے بڑھ کر سخی تھا تو نے امت مسلمہ کا دفاع اسی طرح کیا جس طرح شیر اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے